بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر جنت میں جائے اور کہا کرتے تھے لوگوں میں نے دنیا میں ہر ایک احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کا دن میرا رب دے گا یہ وہ ہستی ہے فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دو اللہ خوخت ابی بکر لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہ کرنا یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کی سول کی زندگی میں بھی آپ کے نیابت میں نمازیں پڑھایا کرتے جب عورت نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد پوچھتی ہے اللہ کی رسول اگر کل کو بھی کو مسئلہ مجھے پیش آیا آپ نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں گی فرمایا میں اگر نانا ملا تو ابو بکر کے پاس آ جائے یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھ کے فرمایا آپ سو جائے چاند کبھی دیکھتے ہیں اور کس چاند کبھی دیکھتے ہیں اور آخر کیا اٹھے ہیں اے چاند تجھ میں تو داغ دھبے ہیں اللہ نے یہ جو چاند بنایا ہے اس میں کوئی داغ دھبے نہیں کس طرح اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں کبھی ابو بکر آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے پوچھا ابو بکر آپ کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے کیا وجہ ہے جب ہجرت کر رہے تھے کہ اللہ کیسے آگے اس لیے جاتا ہوں کہ آگے سے کوئی آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے اور پیچھے اس لیے کبھی آتا ہوں کہ پیچھے سے آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہر نماز میں ہم رفاقت طلب کرتے ہیں سراط الذین انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعم کیا ان میں سب سے پہلی ہستی انبیاء کے بعد ہے تو کون ہیں اولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئیک رفیقا انعم تو ان پر ہوا جن کو انبیاء کہتے ہیں صدقین شہداء اور صالحین ہیں اور صدقین میں سب سے پہلا نام کن کا ہے اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ قہول اہل الجنہ جو بوڑے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سرتاج ہوں گے سردار ہوں گے تو وہ کون ہوں گے ابو بکر و عمر ہوں گے الا النبیین والمرسلین سوائے انبیاء و رسولوں کے پوری کائنات کے سردار جنت میں جو ہوں گے بوڑوں میں سے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے اللہ ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے